ایک آیت سورة التوبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اے لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے جس رسول کی خوبیہ ہے عزیزٌ عَلَيْهِمَا عَانِتْتُمْ کہ وہ چیزیں جو تمہیں پریشان کرتی ہیں تو تمہاری پریشانیوں سے اس رسول کو تکلیف ہوتی ہے حَرِيْسُنْ عَلَيْكُمْ اور دوسری خوبیہ ہے کہ وہ تمہارے تعلق سے بڑے حریس ہیں اور تیسری خوبیہ ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ مومنوں پر بڑے مہربان ہیں بڑے مشفق ہیں بڑے رحم کرنے والے اس آیتِ قریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے پہلی خوبی یہ ہے کہ جو رسول تمہارے درمیان آئے ہیں وہ رسول اتنے عظیم ہیں اور وہ رسول اتنے بہترین ہیں کہ اگر تمہیں کوئی رنج پہنچے تو تمہارا رنج ان کا رنج ہوتا ہے تمہاری تکلیف ان کی تکلیف ہوتی ہے تمہارا دکھ ان کا دکھ ہوتا ہے تمہارا درد ان کا درد ہوتا ہے اور دوسری خوبی ہے حریص علیکم کہ وہ تمہارے تعلق سے بڑے حریص ہیں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لئے راستے تلاش کرتے ہیں تمہارے لئے بڑے حریص ہیں اور اسی حرص کا اور اسی فائدہ پہنچانے کی خواہش کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبروں کو یہ اختیار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا گیا اور پہلے سے ہی اس دعا کی قبولیت کے بارے میں کہہ دیا گیا جو بھی ماغو گے تمہیں ملے گا امت کے تعلق سے جو بھی ماغو گے تمہیں ملے گا ہر نبی نے اپنی اس دعا کا آپشن اسی دنیا میں لے لیا تمام نبیوں نے اس دعا کو اسی دنیا کے اندر ماغ لیا لیکن میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لئے باقی رکھا ہے میں اپنی امت کے لئے آخرت میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا یہ حرص ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اپنی امت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور بالمؤمنین رعوف الرحیم اللہ نے تیسری خوبی بیان کی کہ وہ مومنوں پر بڑے مہربان ہیں بڑے مشفق ہیں بڑی رحمتیں ہیں ان کی مومنوں پر اسی لئے اللہ نے کہا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بیجا ہے پوری کائنات کے لئے رحمت کا پیغامبر بنا کر کے بیجا ہے اور دنیا جانتی ہے کائنات جانتی ہے تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے لوگوں پر ہر قسم کی چیزوں پر اپنی رحمتیں لٹائی ہیں جانور ہو کوئی اور مخلوق ہو انسان ہو عورتیں ہو مرد ہو بچے ہو جنات ہو اسی طریقے سے اور کوئی مخلوقات میں سے کوئی اور قسم ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پر ہر قسم کی مخلوق پر اپنی رحمتیں لٹائی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لئے رحمت ہے مخلوقات میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم